دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماج ایک ذمہ داری کی ایک ونمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ نہیں ہے آج ہمارے ساماج کے سامنے کئی ایسے مدے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کے بجائے ہم اکثر ان پر پردہ دالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شے ملتی ہے اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مدوں پر کھل کے چرچہ کریں ان کا سامنا کریں تاکہ ہم ان سمسیاں کے حل ڈھون سکیں اس بات کے مدنظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدنشیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ موسیقی 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 تمسکار آداب خوشامدید ستے میو جیتے آئیے دوستو آج سب سے پہلے ہم اپنی آڈینس سے ملتے ہیں آج ہماری آڈینس میں سماج کے تقریباً ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے بہت بہت شکریہ ہمارے سارے جڑنے کا تینکیو سو مچ دوستو ستے میں ہو جاتے گی ریسرچ کے دوران جو ایک چیز مجھے پکے طور پر سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ بے سبری سے بدلاؤ چاہتے ہیں ہر جگہ لوگ حالاتوں میں بدلاؤ چاہتے ہیں اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ کیا ایک چیز ہو سکتی ہے جس کے ذریعے دیش میں ایک بڑے پیمانے پہ بدلاؤ کی سمبھاؤنا ہے وہ کیا ایک چیز ہے جو ہمارے روز مرہ کی زندگی پر ہر پل اثر ڈالتی ہے گووننس کا پرشاسن کا وہ کون سا پہلو ہے جسے بدلے بنا بدلاؤ کی ہر کوشش ناکام ہو جائے گی جسے ہمیں بدل نہیں ہوگا کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کون بتائے گا مجھے سب میرے خیال سے بھشتا چاہتا بلکل صحیح اور اور کوئی بتائے گا مجھے مائلہ اوپے ہونے والے آتیچہ رکنے چاہیے بلکل صحیح کا آپ نے اور اور کوئی بتائے گا میڈم آپ بتائیے کمزور لوگ کو ہمیشہ جو مجبوط ہوتے ہیں وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں ہاں ہاں تو یہ نظریہ بدلنے کی بہت ضرورت ہے دوستوں جو بھی مدے آپ سب نے اٹھائے ہیں وہ سب اہمیت رکھتے ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی مدہ سلج نہیں پائے گا جب تک کہ دیش میں ایک ایماندار پولیس ویوستہ نہ ہو تو میرے لیے یہ ایک چیز ہے جسے بدلے بینا بدلاؤ کی ہر کوشش ناکام ہو جائے گی اور اس کے ایک وجہ بھی ہے پولیس کا کام ہمارے جیون کے الگ الگ پہلوں کو چھوٹا ہے آئیے دیکھتے ہیں پولیس دیش کے شاشن تنتر کا وہ حصہ جس پر کئی ساری کہی انکہی ذمہ داریاں ہیں جان مال اور جنتا کی سرکشہ ٹرافک کو سچارو روپ سے چلانا دنگوں میں بچاو آگ لگنے پر مدد آرثک اپرادوں کی جانچ پرطال درگھٹنا کی جانچ پاسپورٹ ویریفیکیشن چیک باؤنس ہونے کی گھٹناوں سے لے کر کتل لوٹ پاٹ دکیتی میاں بیوی کے جھگڑے گمشدہ ویقتی کی تلاش پراکرتک آپدہ میں مدد سبھی کچھ پولیس کے ذمہ آتا ہے یہی نہیں کرکٹ کا میچ ہو تو پولیس فیشن شو ہو تو پولیس کنپتی وسرجن ہو تو پولیس جمعے کی نماز ہو تو پولیس کسی وی آئی پی کا بھاشن ہو تو پولیس یعنی بارہ مہینے تین سو پینسٹھ دن چوبیس کھنٹے ایک پولیس ٹیشن نہ کبھی چھٹی پہ ہوتا ہے اور نہ ہی سوتا ہے تو دوستوں پولیس کے کندوں پر بہت بڑی بڑی ذمہ دی گئی ہیں اور ساتھی ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے بہت سی طاقتیں بہت سارے پاوز ہماری پولیس ان ذمہ داریوں کو کیسے نبھاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہاں ہاں آپ بتائیے کافی کم پسنٹیج ہے جو اپنا کام کر رہے ہیں ریسٹ آف ڈیم مجھے نہیں لگتا وہ جنیلی کر رہے ہیں ہاں میڈم آپ بتائیے پولیس بلکل کام نہیں کرتی جو بھی ہے پہلا پیسے پوچھتے ہیں جس کے پاس پیسا ہے اس کا سکھا بھاری ہے جس کے پاس پیسا نہیں ہے اس کا سکھا ڈاو نے ہے اور کوئی بتائے گا مجھے ہاں ہاں آپ بتائیے سارے دھگان پولیس والے جو پیسا مانگتے کوئی گلتی ہوتا ہے بولتے ہیں اگر بھی سنگل ٹوٹ گیا یا جمپنگ ہو گیا بولتے ہیں باریس روپیہ فائن ہے اس کے بعد میں اگر چار سو پانسو روپیہ اگر دے دو تو کوئی فائن نہیں ہے اگر نئی پیسا پہنچ رہا ہے تو ان کو سب ان کے ہاتھ میں کیس ہے تو برشتہ چار ہے پولیس میں آپ بتائیے پہلے لوگ گنڈوں سے ڈردے تھے آج پولیس خود گنڈا بن گئی ہے دوستو ہم نے بھی اس بارے میں جاننے کی کوشش کی چلی آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اکثر پولیس کے کام کاج کا کیسا چہرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سیوہ سرکشہ شانتی truth alone triumphs آپ کے ساتھ آپ کے لیے صدیر courage care commitment آپ کی سیوہ میں تطپر کچھ اس پرکار اپنی سیوہ کے لکش اور صدھانتوں کو پریبھاشت کرنے والی ہمارے دیش کی پولیس کی حقیقت ان آدرش واقعوں سے کوسو دور ہے آئے دن پولیس کی زیادتیوں اور اتیачاروں سے عام ناغرکوں کا سامنا ہوتا ہے چاہے ماملہ نجی نیائے پانے کا ہو یا راج نیتک پولیس مانو ایک دمنکاری طاقت کے روپ میں اپنے ظالم بل پریوک کی حدیں پار کرتی ہوئی نظر آتی ہے وشو کے سب سے بڑے لوگتنتر میں جنتا کے اندر پولیس کا خوف اس قدر تاری ہے کہ ایک ہمدرد اور نیائے پرائین پولیس کا سپنا واقعی خوابوں سا دور لگتا ہے دوستوں پولیس کا کام ہے جنتا کو سرکشہ دینا انہیں محفوظ رکھنا لیکن دیش کی جنتا کی نگاہ میں پولیس کی چھوی اس سے اقدم الٹ ہے اکثر ہمارا انبھو پولیس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا پولیس مشکلوں کا حل ہونا تو دور ہمارے لیے خود ہی ایک سمسیہ ہے لیکن آج پولیس کی بری چھوی آپ کے سامنے پیش کرنے میں مجھے قطعی دلچسپی نہیں ہے دیش بھر کے لوگوں کا پولیس کے ساتھ برا انبھو ہم اپنے شو پہ دکھا تو سکتے ہیں اور ایسی انگنت کہانیاں ہمارے سامنے آئی بھی ہیں لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا میری چاہت ہے کہ صورت بدلنی چاہیے زمینی سچائی بدلنی چاہیے اور اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا دکھ اور اپنا غصہ کچھ وقت کے لیے الگ رکھنا ہوگا آج ہمارا مقصد ہے وہ حل اور وہ طریقے کھوجنا جس سے ہماری پولیس ویوسطہ میں صدھار آئے اور صدھار کیسے آئے گا یہ ہم کو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے اس شیطر میں سالوں سال کام کیا ہے انوبوی ہیں تجربہ رکھتے ہیں جو سسٹم کو اندر سے جانتے ہیں جانتے ہیں کہ کہاں مشکلیں ہیں کہاں کمزوریاں ہیں کہاں غلطیاں ہیں یعنی کہ خود پولیس والے دوستوں ریسرچ کے دوران ہماری ٹیم دیش بھر میں بہت سارے پولیس والوں سے ملی کانسیبٹ سے لے کر بڑے سے بڑے عدیقاریوں سے ملی اور مجھے اس بات سے طاقت ملتی ہے کہ کئی پولیس کرمی اور پولیس عدیقاری خود اس بات سے پریشان ہیں کہ پولیس جیسی ہے آخر کیوں ہیں اور وہ بھی حالاتوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں لہٰذا آئیے ملتے ہیں اپنے پہلے میمان سے ابھنف کمار اتر پردیش کارڈر کے انیس سو چھیانبے بیچ کے آئی پی ایس آفیسر اترہ کھنڈ میں بطور سینئر پولیس آفیسر بارہ سال تک انہوں نے سیوا دی ہے اور راج میں ڈی آئی جی رہ چکے ہیں فیلحال وہ منسٹری آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں ورشت پد پر نیوکت ہیں انہوں نے اوکسپورڈ یونیورسٹی سے فیلوسفی اور ارث شاستر میں ماسٹرز کی ڈگری پرابت کی ہے پرشاسن میں موجود کمیوں اور صدھار کی ضرورتوں پر وہ اپنے ویچار نیسنگ کوچ اخباروں میں ویقت کرتے ہیں ابھیناف جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کا کیا آپ مانتے ہیں کہ پولیس اپنا کام نہیں کرتی قانون کی حفاظت ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی یہ بات کہنی کیا جائز ہے دیکھئے ہمارے کام کا ملیانکن جو ہے وہ جنتہ کو کرنا ہوتا ہے مجھے بھی اب لگ بھگ سترہ سال ہو گئے ہیں پولیس میں اور دیکھتا ہوں جگہ جگہ ابلک میں بہت زیادہ گصہ ہے بہت زیادہ ناراضگی ہے بہت زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ ہے پولیس کی ورکنگ کے بارے میں تو کوئی بھی پولیس افسر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے دیش کی پولیس صحیح کام کر رہی ہے بڑی مشکلوں میں کام کر رہی ہے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا مشکلیں ہیں تمام طریقے کی مشکلیں ہیں right from the recruitment stage till جو ہماری professional training ہے اور پھر جو ہماری جو ہماری فیلڈ میں جو working conditions ہیں ہر سٹیج پر ہمیں ادھارن دیجئے working conditions کیسی ہیں ہزار تھانے چوکیاں ہیں ان میں سے کئی تھانے چوکی temporary buildings میں sheds میں tents میں کام کر رہے ہیں جو جن کرمچاریوں کو public کو attend کرنا ہے ان کے اپنے بیٹھنے تک کے لیے ہمارے پاس اگر ڈھنکی جگہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر ان سے ہم یہ امید کریں کہ وہ پوری شدت کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ کام کریں I don't think it's realistic اور کیا کیا دکھتے ہیں مطلب ایک تھانے میں کیا کیا دکھتے ہوتی تھانا is expected to work 24-7 کبھی کبھی صبح صبح کسی مرڈر کی سوچنا آ جائے گی کبھی کبھی دیر رات کہیں پہ کسی تناو کی سوچنا آ جائے گی کوئی بھی accident کی سوچنا لیکن یہ تو پولیس کا کام ہے ان سب چیزوں سے چھیلنا تو اس کام کو انجام دینے کے لیے جو level of resources ہمارے سمجھتے ہیں resources کس قسم کے مطلب گاڑیاں کم ہیں سب سے بڑی دکت manpower بہت کم ہے اس کے علاوہ weapons ہیں ہتیار arms ammunition گاڑی کے لیے تیل اور stationary تو مطلب petrol کم ملتا ہے عام طور پر جہاں اتر پدیش اور اتراخن جہاں میں نے کام کیا ہے وہاں پہ دیڑ سو لیٹر یا بڑے تھانوں میں ڈائی سو لیٹر کچھ تھانوں میں کر دیا ہے مہینے کا مہینے کا اگر آپ ایک تھانے میں دیڑ سو لیٹر تیل دے رہے ہیں تو ان ایسنس آپ اس تھانے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں پبلک کی جتنی بھی expectations ہیں وہ پانچ لیٹر ڈیزل میں آپ نے پوری کرنی ہے دن کا پانچ لیٹر آپ کو ملے گا تو وہ کتنے جلدی ختم ہو جاتا ہے مہینے کے اگر peaceful علاقہ ہے تو پندہ بیس دن کھج جائے گا باقی دس دن کیا کرتے ہیں باقی دس دن پھر وہ تھانے دار جسے ہم عام بھاشا میں کہتے ہیں اپنے رسوک سے وہ تھانا چلاتا ہے رسوک سے مطلب رسوک سے مطلب یہی کہ وہ پھر جو لوکل جو لوگ ہے ان کی گوڈویل پر depend کرتا ہے اور اس گوڈویل کی اس کو قیمت چکانی پڑتی ہے مطلب وہ جگار کرتا ہے پھر جگار جگار is another word بالکل ٹیلی فونز ہیں جی ٹیلی فونز کئی تھانوں میں ابھی بھی ہم ٹھیک سے ٹیلی فون کی صرف دہ نہیں دے پاتے مطلب میں تکلیف میں ہوں اور میں تھانے میں فون کروں گا تو ہاں شاید فون نہیں لگے اچھا اور بجلی وہ بھی میں بتا رہا ہوں جنرلی پولیس ویبھاگ itself is one of the ڈیفولٹرز of بجلی ویبھاگ نہیں نہیں جی آپ آپ اس چیز کو چیک کر لیجے گا کئی جگے مطلب پولیس ٹیشن بجلی کا بل نہیں بھر پاتا ہاں بجلی کا بل نہیں بھر پاتا میں حریدوار میں دہرادون میں اس اس پی تھا کئی جگے یہ دکت فیس کی بجلی ویبھاگ والوں نے ہم کو پھر نوٹس دیا پھر میں نے وہاں ان سے بات کر کے ریکویس کیا کہ صاحب ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ دن کی ہم کو محلت دے دیجئے تو یہ جب ہمارا حال ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم پبلک کی کمپلینٹس پر ریسپونڈ کریں گے تو مجھے بتائیے کہ ایک پولیس ٹیشن کو کتنا بجٹ ملتا ہے کہ بھائیہ پبلک کی جو شکایتیں آئیں گی اس کے بارے میں آپ کو کام کرنا ہے تو کتنا بجٹ ملتا ہے ایک پولیس ٹیشن کسی بھی اچھے اورگنائزیشن میں یہ کنٹینجنسیز کا کونسپٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ پیسہ ختم ہو جائے تو اور ہے ہاں وہ اور ہے آپ کام مت رکی لیکن پولیس ویبھاگ میں کچھ سٹیٹس کو چھوڑ کے ہمارے پاس یہ کنٹینجنسی کا بھی پیسہ تھانوں میں آویلیبل نہیں رہتا تو پیسہ ختم ہو جاتا ہے پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اب جیسے فر انسٹنس مارلی جے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں پہ کئی سارے لوگ گھائل پڑے ہیں یا ڈیڈ بوڈیز ہیں ان کو جا کے لے کے آنا ہے ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی ویوستہ کرنی ہے تو اس سب انتظام کے لیے بھی کئی بار ہم کو پیسے نہیں ہوتے پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس اور پھر ہم یا گوڈویل پر یا جو لوکل لوگ ہیں ان کو مطلب ڈرہ دھمکا کر پسویٹ کر کر اس ریسرچ کے دوران ایک کانسٹیبل سے میں ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ یار ہم کو جب ڈیڈ بوڈی ملتی ہے تو بڑا لوس ہو جاتا ہے تو میں نے کہا لوس مطلب کیا تو اس نے سمجھایا کہ جب ڈیڈ بوڈی ملتی ہے کبھی پانی میں ہوتی ہے تو ہم پہلے مچھواروں کو پیسہ دیتے ہیں کہ وہ ڈیڈ بوڈی نکالے اور پھر ہم اس کو لے جاتے ہیں ہسپٹل وہاں جو پس مورٹم ہوتا ہے اس کے لئے ہم دارو دیتے ہیں ہم پیسہ دیتے ہیں ورنہ وہ کرتا نہیں پیسہ پس مورٹم پھر ہم اگر وہ انکلیمڈ بوڈی ہے کوئی اس کو لینے نہیں آیا بوڈی کو تو اس کے لئے ہم پھر اس کا جو لاسٹ رائٹس ہیں کرنا ہے دفنانا ہے جو بھی ہے اس کے ہم پیسے دیتے ہیں تو میں نے کہا تو آپ جو پیسے دیتے ہیں پھر آپ کو پلیس سٹیشن سے ملتے ہوں گے تو نے نے کہا نہیں 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 بڑا ساپ بولتا ہے تم کو بوڈی ملی تم اس کا پیسے بھرو میں ملکل سوی ہے میں بتا رہا ہوں دوسرا عداران میرے سامنے یہ آیا ہے کہ اس میں بولا کہ جب ہم کسی روپی کو ہم کوٹ لے جاتے ہیں تو بس میں لے جا رہے ہیں وہ بس کے پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس تو ہم اس کو بولتے ہیں تم پیسے دو اگر وہ پہلی دفعہ آ رہا ہوں پی ہے تو وہ دے دیتا ہے اگر وہ سیزنڈ ہے تھوڑا مطلب انوباوی ہے تو وہ بولتا ہے میں نہیں دوں گا تم دھو تو یہ سچائی ہے یہ بالکل سچائی ہے that's how it works جو راجہ سرکاریں ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ بھائیا ہمارے پولیس ٹیشن کیسے چلتے ہیں کیسے نہیں چلتے ہیں تو وہ پھر یہ ساری سوویدائیں دیتے کیوں نہیں پولیس ٹیشن کو داکہ پبلک کا کام ٹھیک سے ہو پرانے زمانے میں راجہ مہراجہ جو ہیں شکاری کتے پالتے تھے انگریزوں نے بھی اپنے راج میں جو پولیس کی جو کلپنا کی وہ اسی طرح ایسے کی کہ پولیس جو ہے وہ بریٹیش راج کا شکاری کتہ بن کے کام کرے گی اور کچھ حد تک وہ تینڈنسی جو ہے انڈیپینڈنٹ انڈیا میں بھی آئی ہے رولنگ پارٹی انڈیپین پاور wants to see is not prepared to see the police anything other than their own شکاری کتہ شکاری کتے کو بھوکا رکھو اس کو اسی طرح سے پالو تاکہ جب آپ کہیں جب آپ چاہیں آپ کے شارے پر وہ آم جنتہ پر یا آپ کے ویروڈھیوں پر ٹوٹ پڑے یہ منٹالیٹی ہے پولیس کے پرتی رولنگ اسٹیبلشمنٹ کی جب تک پولیس کی ورکنگ کی دککتوں کا اصلی چہرہ پبلک کے سامنے نہیں آئے گا جب پروبلم ہی نہیں سمجھ پائیں گے تو سلیوشن کیسے سمجھیں گے ابینف جی یہ تو بہت ہی گمبیر بات ہے چلیے بہت بہت شکریہ ہم سے باتچیت کرنے کا ابینف جی تھانکیو سو مچ آئیے دوستوں ملتے ہیں ہم اپنے اگلے مہمان سے شریپرکاش سنگھ بھارتیہ پولیس سیوہ یعنی IPS کے ایک جانے پہچانے اور سممانت رٹائیڈ آفسر اتر پردیش کے سروچ پولیس پد ڈیریکٹر جنرل آف پولیس ایوام ڈیریکٹر جنرل سمیت کئی ورشت پدوں پر اپنی سیوائیں دے چکے ہیں لوگ سیوہ میں اپنے وششت یوگدان کے لیے پدم شری سمیت کئی پورسکاروں سے سممانت دیش کی پولیس کو سدھارنے کی ضرورت کی لڑائی میں ایک اگرانیا سینک سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پولیس کے ساتھ سب سے بڑی سمسیا کیا ہے میں یہ کہوں گا کہ اس دیش کی جو پولیس ہے وہ رولرز پولیس ہے شاشک ور کے لیے یہ پولیس کام کرتی ہے یہ جنتہ کے لیے نہیں ہے پیپلز پولیس نہیں ہے تو پولیس جب کام کرتی ہے تو اس کے ذہن میں ہمیشہ پہلی یہ بات آتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ستہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں تو اس کی جو ایکاؤنٹیبیلٹی ہے ایکاؤنٹیبیلٹی ہے to the rulers اور جبکہ ایکاؤنٹیبیلٹی ہونے چاہیے to the people اور چونکہ یہ کمزوری ہے پولیس میں اس کا کیا پرنام ہوتا ہے جو کمزورور کے لوگ ہیں ابھی آپ نے دکھایا عورتوں پر بچوں پر جو گریب طبقے ہیں یا جن جاتیوں پر ٹرائبلز پر پولیس ان کے خلاف ضرور سے زیادہ بلپریوک کرتی ہے سر مجھے بتائیے کہ جو لوگ ستہ میں ہوتے ہیں ستہ دھاری ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں پولیس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں انیکوں طرح سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں پوسٹنگز میں ٹرانسفرس میں پرموشنز میں کسی آدمی کو گرفتار کیا جائے نہ کیا جائے کس کے خلاف چار شیٹ لگاؤ نہ لگاؤ کیس کو رفا دفا کر دو تو جب آپ ستہ میں بیٹھ گئے تو ہم آپ کے غلط کام میں ہم بھی بھاگیدار ہو جاتے ہیں ہمیں بجا اس کے کہ آپ کو ہاتھ کڑی پنا ہے ہمیں آپ کو سلوٹ کرنا پڑتا ہے آج وفاداری کا کونسپٹ یہ ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے پرتی وفادار ہوں ہم چاہے صحیح کام کرے یا غلط کام کرے یہ وفاداری کی نئی پریبھاشہ ہو گئی ہے تو اگر آپ ہمارے پرتی وفادار ہیں پھر آپ کتنے بھی بے ایمان ہوں آپ کو ہم اچھی پوسٹنگ دے دیں گے جی تو اس کا ڈاؤن ڈ لائن ڈسپلین پہ مرال پہ اثر پڑتا ہے بہت برا اثر پڑتا ہے تو ہر رینک پہ لوگوں نے اپنے اپنے راجنیتک ہستیوں سے کہیں نہ کہیں لنک جوڑ رکھا ہے اور جیسے ہمارا ایک ادھکاری ہے میں سب انسپیکٹر ہوں یہ پولیس دیکھ شک تو یہ صاحب کچھ کہتے رہے اگر ہم کو نہیں سوٹ کرتا تو ہم اس کو نہیں فالو کریں گے ہم ایمیل ساپ پاس چلے گئے اور اگر اوپر کے افسر کی بات نیچے والا نہیں مانتا ہے تو پھر وہ ارگنیزیشن تو اندر سے ایک دم کھوکھلا ہو جاتا اور پولیس آج کی تاریخ میں کھوکھلا ہو گئی ہے پولیس تو تو ایسا ہے ایک عام کی گھٹھلی کی طرح ہے جس کا سارا گودہ بھی چوس لیا ہے رس بھی نچوڑ لیا ہے پس کیول گھٹھلی بچ گئی ہے پولیٹیشنز میں کرمینلز میں پولیس میں بیوروکریسی میں سب کا ایک نکسس بن گیا ہے میں نے اتر پردیش میں ایک دس بھرشتتم آئی ایس ادھکاریوں دس بھرشتتم آئی پیس ادھکاریوں کے لسٹ بنائی اور اس کے لسٹ باب نہیں آیا وہ تو تکیہ کے نیچے دبا کر سو گیا اور بلکہ ایک ادھکاری نے پھر مجھ سے مزاق میں یہ کہا کہ سنگھ صاحب آپ کی لسٹ کا سرکار کو بڑا فائدہ ہوا میں نے کہا کیا مطلب ان کو تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے آپ نے چھاٹ دی اور ان حالاتوں میں ایک جو اماندار پولیس افسر ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے اس کو اس پوسٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے کسی مہتوہین پد پہ سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے کوڑے دان میں ڈال دیا ہے یا ان کے پیشے پڑ جاتے ہیں کہ ان کو کیسے پرتاڑیت کیا جائے ان کو کیسے دنڈیت کیا جائے کوئی ان کے خلاف فرجی چارج لگا کہ ان کو سسپنٹ کر دیا بہت سے ادھکاریت جو ہوتے ہیں وہ تو ٹوٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں باجہ ہے ایسی ایمانداری سے اس سے اچھا تو جو گندی نالی بہ رہی ہے اسی بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھویں اور اسی طرح ہم بھی کام کرتے چلیں پرکار جی سن انیس سو چھانوے میں نائنٹی نائنٹی سکس میں آپ نے ایک پی آئیل فائل کیا تھا سپریم کورٹ میں جس میں آپ نے یہ مانگ کی تھی کہ جو پولیٹیشنز کا شکنجا ہے جو انٹرفیرنس ہے پولیس کے کام میں اسے ختم کیا جائے اس کیس کا کیا ہوا کیس تو میں ایک طرح سے جیتا جیتنا ہی کہا جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے میری ساری باتیں مان لی دوہزار چھے کے بائیس ستمبر کو سپریم کورٹ نے ایک اعتحاس ایک نردین دیا کیا نیردین میں سنگ شیپ میں بتا دوں پولیس میں آج سب سے بڑی سمسحہ یہ ہے کہ پولیس ادھکاریوں کو اپنے ادھینست یعنی سبارڈنٹ کرمچاریوں کو پوسٹنگ ٹرانسور میں ادھکار نہیں رہ گیا ہے وہ بھی نیتہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ ان سے کام کراتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے جو سپریم کورٹ کے جو نئے نردیش آئے اس کے انترگت ایسا نہیں ہو پائے گا اس کے بعد یہ تھا کہ ڈیریکٹر جنرل کا چین کیسے ہو ابھی آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ بھئی کس کا چین ہونا ہے وہ آدمی ہمارا فیوریٹ ہے اس کو میں دن کو رات کہوں گا تو وہ کہے گا ہزور یہ تو بالکل رات ہے جس کو کہوں گا اس کو وہ پھنسا دے گا اور پیسے بھی تھوڑا دیتے رہے گا میں نے کہا یہ ختم ہونا چاہیے کون لوگ ڈیریکٹر جنرل بننے کیلئے اپیوک تھے ہیں اس کی لسٹ بنائے گا یونین پابلک سرس کمیشن یوگتہ کے انسار اب مکھی منتری مہدے کو انہی تین میں سے ایک کو چننا پڑے گا تو اس طرح ساتھ یہ سپریم کورٹ کے نردیش تھے تو پولیس پہ راجنیتک نینترن تو ہوگا پرنتو شکنجہ نہیں ہوگا جی تو یہ آرڈر جو ہے یہ ساری راجی سرکاروں کو بھیجا گیا ہوگا کیونکہ راجی سرکاریں اس پر فیصلے لے سکتی ہیں میں لوگوں کو بتا دوں کہ پولیس جو ہے وہ ایک سٹیٹ ایشو ہے اور صرف راجی سرکاریں ہی اس پر قدم اٹھا سکتی ہیں تو انہوں نے کیا قدم اٹھایا اس کے بعد انہوں نے تو کہہ دیا نینے ہم آپ کی بات سب سائمت ہیں ہم اس کو لاغو کریں گے پر کاغذ پہ تو کہہ دیا ہے پر زمین پہ ابھی کوئی پرورتن نہیں ہوا ہے مطلب وہ ایک سپریم کورٹ کے آدھےشوں کے کمپلائنس کا سوانگ ڈراما کر رہے ہیں ناٹک کر رہے ہیں ان کے خلاف پھر وہ سپریم کورٹ ان کے منٹرنگ کر رہا ہے تو انہوں نے ایک جسٹس ٹومس ہے ان کے نیترتوں میں ایک کمیٹی کا گھن کیا کمیٹی نے یہ ریپورٹ دی اور ان ریپورٹ کے شب دیا ہے کہ we are dismayed جی جی by the total indifference of the states to the compliance of supreme court directions مطلب یہ کہ زیادہ تر راجوں نے سپریم کورٹ کے آدھےشوں کا پالن نہیں کیا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے بھی جسٹس ٹومس کا interview کیا اور اس وشہ پر ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں واق ، نیترتی چیزی whichکنیم نیکیم scope جمینات ہے میں میں esquruct نہیں اходит کا گو simتی مہر محتاط کا ایک 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 اسی طرح سے پڑکی کریم یکینا یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اس طرح سے علمگان کیا رہا ہے دوستو یہاں پر میرا آپ سب کے لیے ایک سوال ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر راجعہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کا پوری ایمانداری سے پالن کرے اور اپنے اپنے راجعوں میں پولیس صدہار لے آئے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو بدلاو کے لیے ووٹ کیجئے ہمارے ووٹ فور چینج کیمپین کا حصہ بنیے اور اس ٹول فری یعنی مفت نمبر پہ مسٹ کال دیجئے ایک آٹھ شونی شونی ایک شونی تین دو تین شونی دو اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر آ کر اس پرستاف کو اپنا سمرتھن وہاں بھی دے سکتے ہیں آپ کے سمرتھن کو الگ الگ راجعہ سرکاروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے پرکاسنگ جی آپ نے پولیس صدہار کے لیے ایک لمبی لڑائی لڑی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس لڑائی میں پورا دیش آپ کا ساتھ دے گا بہت بہت شکریہ ہم سے پاچیت کرنے کا تینک یو سو مچ تینک یو سو مچ